بینا دال بھگوئے بینا دال سوک کیے انسٹینڈ اور چھٹ پٹ سے اور بینا چاسنی کے ایک دم سوادشت اور دانے دار حلوہ بنائیں گے ہلو دوستوں آپ سبھی کا میرے چنل پر سواگ سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے گیس آن کریں گے اور پین کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے ہم اس میں تین کٹوری پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر ہائی فلیم پہ ہم اسے گرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں فلیور کے لیے ہم اس میں دو سے تین کٹی ہوئی الائچی ڈالیں گے آپ الائچی کی جگہ الائچی پورٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور چار سے پانچ بوند یلو کیسری فوڈ کلر ڈالیں گے اور اب ہم پین میں پانی کو اچھے سے بوائل ہونے دیں گے اور فوڈ کلر کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ فوڈ کلر کی جگہ کیسر کا بھی یوز کر سکتے ہیں پانی بوائل ہو گئی ہے تو اب ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور ایک کڑھائی لیں گے گیس آن کریں گے اور کڑھائی میں جس کٹوری سے یہاں میں نے پانی میجر کی تھی اسی کٹوری سے ہم اس میں ایک کٹوری بیسن ڈالیں گے بیسن ڈالتے ہوئے کیمرہ میرا آف تھا تو میں آپ کو میجرمنٹ دکھا نہیں پائی لیکن یہاں میں نے سیم کٹوری سے ہی ایک کٹوری بیسن لی ہوں تو آپ بھی جو بھی کٹوری کپ سیٹ کر لیں اسی سے ہی بیسن اور پانی کا میجرمنٹ لیں اور اب ہم اسے بینا گھی کے ہی میڈیوم فلم پہ چلاتے ہوئے بھونیں گے جس سے بیسن ہمارے بلکل پرفیکٹ جلدی اور اچھے سے بھونے گی تو آپ بھی اگر ہلوہ بنائے تو بینا گھی ڈالے ہی بھونے تو ہلوہ آپ کا بہت ہی انسٹینٹ بنے گا بیسن آپ بارک یا دانے دار کسی کبھی یوز کر سکتے ہیں اور ہمیں بیسن کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس میں سے خوشبون آنا لگے اور آپ دیکھ سکتے بیسن ہماری بھون گئی ہے تو اب ہم اسے پلیٹ میں نکال کر ہم اسے اس طریقے سپیچولا سے فیلا لیں گے جس سے بیسن ہمارا کافی اچھے طریقے سے تھنڈا ہوگی اور اب ہم سیم کڑھائی میں ہی سات سے آٹھ چمچ کھی ڈالیں گے یہاں میں جمع ہوئے گھی کا یوز کر رہی ہوں آپ اگر میلٹیڈ گھی کا یوز کر رہے ہیں تو آپ اس میں ہاف کپ یا ہاف کٹوری گھی ڈالیں اور اب ہم گھی کو بھی ہائی فلم پہ اچھے سے گرم ہونے دیں اور اب ہم اس میں دو بڑے چمچ سوجی ڈالیں گے یہ بلکل باریک والا سوجی کا یہاں میں یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو سوجی ہو آپ اسی کا یوز کریں سوجی ڈال کر اسے بھی ہم میڈیوم فلم پہ گھی میں ہی اچھے سے بھون لیں گے یا روشٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی بھی ہمارے گھی میں بہت اچھے سے پکے گی اور اس طریقے سے آپ سوجی ڈال کر کے بیسن کا حلوہ بنائیں گے تو بیسن کا حلوہ آپ کا بلکل پرفیکٹ اور دانے دار بنے گی تو اگر آپ نے نہیں بنایا ہے تو اس بسند پنچمی میں اس ریسیپی کو گھر پہ بنائیں سوجی کا حلوہ تو آپ اکثر ہی بناتے ہیں لیکن ایک بار اس طریقے سے بیسن اور سوجی کا حلوہ بنائیں آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی یہ بہت پسند آئے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی کو میڈیم فلم پہ بھونتے ہوئے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو گئے ہیں سوجی ہمارے اچھے سے لائٹ براؤن کلر کی بھون گئی ہے تو اب ہم اس میں بھونا ہوا بیسن ڈالیں گے بیسن ڈال کر ہم اسے پھر سے میڈیم فلم پہ ہی اچھے سے چلاتے ہوئے بیسن کو سوجی میں مکس کر لیں گے اور اگر آپ کو اس ٹیم پہ گھی کم لگے تو آپ اس میں دو سے تین چمچ اور گھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یا میں نے بیسن میں سوجی کو اچھے سے مکس کر لے رہی ہوں اور بیسن ہمارا سارے گھی کو سوک لی ہے تو اب ہم اس میں ایک سے دو چمچ اور گھی ڈالیں گے اور گھی ڈال کر ہم اسے میڈیم فلم پہ ہی اچھے سے چلاتے ہوئے گھی کو بیسن میں مکس کر لیں گے اور اگر آپ کو گھی زیادہ نہیں پسند دے تو آپ اس میں گھی کی جگہ دودھ کا یوز کریں اور گھی ڈال کر ہم اسے اچھے سے پھر سے ایک بار مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن ہمارے بلکل اچھے سے اور انسٹین گھی کے ساتھ مکس بھی ہو گئے ہیں اور بھن بھی گئے ہیں اور بیسن کا لک بلکل پرفیکٹ اور دانے دار لگ رہی ہے آپ ہلوے کو اور زیادہ تیشٹی اور فلیور فل بنانے کے لئے آپ اس میں کنڈینس ملک یا ملک پاورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم ہلوے کو بلکل پرفیکٹ دانے دار بنانے کے لئے ایک چھوٹی کٹوری دودھ ڈالیں گے دودھ ڈال کر ہم پھر سے بیسن میں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کافی اچھے سے بیسن میں مکس ہو گئی ہے بیسن دودھ کو سوک لیے تو ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں میٹھے کے لئے چینی ڈالیں گے جتنا ہم نے بیسن لیا تھا اس کا یہاں میں ہاف کٹوری چینی لے رہی ہوں میٹھا آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں چینی ڈال کر ہم اسے میڈیوم فلم پہ ہی ایک منٹ کے لئے بیسن میں اچھے سے مکس کر لیں گے جس سے چینی ہماری تھوڑی سی کیرملایز ہو جائے گی اور بیسن میں کیرملایز چینی کا بہت بڑیاں فلیور آئے گا اور اب ہم اس میں گرم کیا ہوا کیسری پانی ڈالیں گے اور ہم ایک بار میں سارے پانی ڈال دیں گے آپ چاہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال کے پھر اسے ملائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ڈال کر گیس کا فلم ہم 20 سے 25 سیکنڈ کے لئے ہائی کر لیں گے اور ہائی فلم پہ پانی میں ہم بیسن کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم گیس کا فلم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلم پہ ہم اسے سپیچولا سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں حلوے میں کافی سارے لمز ہیں تو ہم اسی طریقے سے میڈیم فلم پہ کنٹینی چلاتے رہیں گے جیسے جیسے حلوہ پانی کو سوکے گا تو یہ سارے لمز ختم ہو جائیں گے اور آپ اسے اس طریقے سے کنٹینی چلاتے رہے بلکل بھی ٹینسن نہ لیں کیونکہ حلوہ ہمارا بلکل پرفیکٹ کھلے کھلا اور دانے دار بنے گا اور حلوے کو پکاتے ہوئے میڈیم فلم پہ یہاں مجھے پانچ سے چھے منٹ ہو گئے اور حلوہ ہمارا بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے تو ہم اس میں کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ ڈالیں گے آپ چاہے تو فرائے کر کے بھی ڈرائی فروٹ اس میں اٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم حلوے کو ڈرائی فروٹ میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں حلوہ ہمارا کڑھائی بھی چھوڑ رہا ہے اور اگر آپ کو اس میں گھی کم لگ رہی ہے تو آپ اس ٹائم پہ اور ایک سے دو چمچ اس میں گھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن حلوہ ہمارا یہاں بلکل پرفیکٹ ہے اور اس ٹائم پہ گیس کا فلم آف کر دیں گے اور اب ہم حلوے کو تھنڈا ہونے دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں حلوہ ہمارا تھنڈا ہو گئی ہے تو اب ہم اسے پلیٹ میں سر کر لیں گے آپ اس حلوے کو گرم تھنڈا جیسا آپ کو پسند ہے آپ کو ایسا کھائے یہ کھانے میں بہت ہی تیشٹی اور لا زباب ہوتی ہے اس طریقے سے بیسن کا حلوہ بنائیں گے تو آپ کو بیسن کی برفی بیسن کا لڈو سب ہی کا سواد اس حلوے میں آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں حلوہ ہمارا تھنڈا ہونے کے بعد بلکل پرفیکٹ اور کھلا کھلا ہو گئی ہے تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی اور ہیلففل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھیک شیئر کریں اور یہاں میں نے حلوے کو ڈرائی فروٹ کے ساتھ سر کی ہوں آپ اسے اس طریقے سے کھائیے کھانے میں بہت ہی زیادہ سوادشت اور لا جواب ہوتی ہے جب بھی آپ کا کچھ میٹھا کھانے کا من ہو یا پھر بچوں کا تو آپ اس طریقے سے ہیلتی اور ٹیشٹی بیسن کا حلوہ ایک بار جرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو تو اپنا فیڈبیک ایکسپیرینس میرے ساتھ جرور شیئر کریں ملتی ہوں میں آپ سبھی کے ساتھ ایک اور ایزی انسٹینٹ اور بہت ہی آسان ریسیپی کے ساتھ ملتی ہے